تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت کرنا نصیحت کرنا، تربیت کرنا، تلیم دینا اور سکھانا، سمجھانا بہت سے نکلتے ہیں اس میں کے معنی لیکن یہاں پر خدا و خدا اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، تلیم دیتا ہے کہ میری طرف رجول آؤ اور میں ہی ایک اکیلا خدا ہوں جس کی اپنے عبادت پرستش کرنی ہے عبادت پرستش جیسے ہم نے سنا پشلی دفعہ کے خدا کے گھر میں کی جاتی ہے خدا کے حضور میں کی جاتی ہے، خدا کے ساتھ کی جاتی ہے اور خدا کے ساتھ ملنے سے بھی عبادت پرستش ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اکیلے بھی کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور بہت سے طریقوں سے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم نے سنا تھا ہم اینجلیسٹ آسف کی زبان سے پشلی دفعہ جو بھی کلام تھا اور اسی کلام سے میں کہا تھا کہ یہ ملتا جنتا کلام ہوگا یہاں پر لیکن گھر ہوتا ہے خدا نے ہمیں کیا کہا تھا تم میرے کیا ہو مسکن ہو یعنی میرے گھر ہو میرے پیارے لوگ ہو مجھ سے محبت رکھو اے اسرائیلیوں سنو تاکہ میں آپ کو جو ہمیشہ سے آپ کے لیے جس کو خدا نے پسند دیا ہے جس کے ساتھ خدا نے دل دل کائم پیا ہے اس کے ساتھ کیا کروں اٹھوں بیٹھوں چلوں قوم بنی سرائیل کسی اور کو نہیں چلا خدا ان سے ہی محبت کر رہا تھا خدا ان سے ہی ہم تلام بولتا تھا خدا ان کو ہی اپنی باتیں سکھا تھا کیونکہ میں شاید کو اکل سمجھ ہوں اور جیسے ہی خدا یہ سمسیس دنیا میں آئے انہوں نے یہاں پر جب ایک شرعہ کا عالم شرعہ کا مولم کہا کہتا ہے کہ سب سے بڑا اور حکم کاؤسا ہے خدا کی کتاب پہلا اور بڑا حکم کاؤسا ہے شریعہ میں یعنی کہ اس نے کہا سے بتایا یہاں سے ہی بتایا تھا ستشنا کی کتاب پڑھی ہوئی تھی خداون نے اور خداون کے بندے نے یہاں سے جیسے ہم جانتے ہیں مرکس کی جیر میں بھی لکھا ہے تمام انجیروں میں اس کی بارے میں بیٹے لکھی ہوئی ہے اور لیکن جیسے ہی دیٹیل یہی بتایا گیا تو خدا نے جس کو پیار کیا اس کے بارے میں بھی بتا دیا پیار تو وہ ہم سب سے کرتا ہے وہی بھی آرزانی کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی اچھی نعمت برکل جوپ ہے تو وہ کیا ہے اپنی اکل سمجھ سے نہیں بلکہ خدا کی برکت سے ہے خدا کی مرضی سے ہے خدا کے حکم سے ہے کوئی بھی ایسی چیز دنیا میں خدا کے بغیر نہیں چل سکتا بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن جیسے جس نصیبی آیا اس نے کیا کہا تھا مرکز کی انجیل دیکھیں اس کا بارہ ہم آپ اس کی انتیس کو انتیس آیت میں بھی یہی بات لچی ہے کہ نہیں لچی جسن نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اس کا یہ سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے جل اور اپنے ساری جان اور اپنے ساری اکل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رہ آمین اس میں ایک اضافہ یسوس نے کی اس میں کیا کیا ایک اضافہ جو اکل ہے جو سمجھ ہے اس میں اضافہ آ گیا اکل اس سے پہلے یعنی اکل کا ذکر نہیں آیا پرانے امنامے میں وہاں سے بھی آپ نے پڑھا وقت وہاں پر اکل کا ذکر نہیں یہاں پر اکل کیا ہے یسوس کیونکہ خدا کے لوگ خدا کے بارہ کی ہے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا باپ نے اپنے بیٹے پر زہر کیا مقدس مدیک انجین اس کا تین باپس کی سترہ اجتے کیا لکھا ہے اور دیکھو اسمان کیا ہوتا ہے دیکھو اسمان کیا ہے اسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں جس نے ہمیں عقل دی ہے تاکت تو انہیں پہلے دے دی دی پرانے ہاتھ ساری ہے جیزوں نے چارہ چارہ جنیت تو ہمیں چاہے دیا لیکن اگر یسو مسیلہ آتا اللہ اور اسی میں ہم نے اور تنبیل بھی یسو مسیلہ کر دی تلیم بھی اچھی یسو مسیلہ کر دی ہے تربیت بھی اچھی یسو مسیلہ کر دی ہے اور آپ کو چلنا پھرنا سکھانا بھی یسو مسیلہ سکھایا ہے اور جب آپ یسو مسیلہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے لئے بھی اسمان سے آواز آئے گی اور جو شک کریں گے ان کے لئے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا نو باپس کی ستر آیت میں کیا ہے پھر ایک بادل سے نے ایک بادل نے کیا کیا ان پر سایا کیا کیا بادل نے ان پر کیا کیا تھا پڑھیں ذرا اور اس بادل میں سے کیا آواز آتی ہے نو باپ کی ساتھ آیت میں نے کیا لکھا رہا ہے بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس کی سنو اب کیا ہے اکل دینے والے کی سنو اب بادل سے آواز آتی ہے بادل میں سے آواز کوئی نہیں دے سکتا وہ کون ہے خدا باپ بیٹا اور باپ کرو اور یہی آپ کو سکھانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی محبت میں پاندنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے آپ کو اپنی محبت میں پاندنا چاہتا ہے محبت محبت جو ہے محبت میں نے اپنی دفعہ بتایا تھا محبت 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 سے کر سکتے ہیں اور سکتے بھی محبت باپ کی محبت ہے محبت بڑھا نہیں سکتے محبت 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 شوہر محبت بے محبت بے بہو محبت نوکل محبت دوست محبت اور سوو محبت اور خود آمد خاند محبت یہ ایسی دس بارہ جتنی بھی آپ بڑھانا چاہتے ہے بڑا سکتے ہیں اور ہم سب امان رکھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ بائیبل میں ان کے حوالے دیا گیا ہے بیٹے نے باپ نے بیٹے سے محبت کی ہے ہم صرف یہ نہیں جانتے ہیں باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے اور وہ کرتا ہی ہے اور اس باپ کی محبت دیکھیں آج جیسے ہمارے بائی کو بائی رضوان کو بیٹا ملا سے ہم نے بتاتے ہیں توا کروا سے ہیں مٹھائی کا کھانے کا سوچ رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ بیٹا ملا یہ باپ کی محبت ہے ابھی بیٹا ملا یہ ہے تو کیا باپ کی محبت زہر ہونا شروع ہو گئی اور انہوں نے مٹھائی کے لیے آج مجھے پورجے کے لیے کے آسکتے ہیں تو میں کہا نہیں نیکس پرائے آپ کی باج کو بھی انہوں نے مٹھائی کے ساتھ کے لیے بریانی ہی کھانی کی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیہ یہ ہے باپ کی محبت اور جس باپ کو ہم جانتے ہیں تریاوی ویو رفانی بھی اور امانداروں کا بات بھی گنا گیا اس کو کیا ہوا سو سال کے بعد ایک بیٹا ملا کیا ہوا اس باپ کو سو سال کے بعد ایک بیٹا ملا اور اس کی ازمائش ہو گئی اس کا ہمتہان ہو گیا اس کی تلیم میں کیا تھا کہ خدا سے مبت کرتا خدا سے لٹے رہنا خدا سے جڑے رہنا خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا آپ کو یہ پتا ہوگا یہ بیٹا ملنے سے پہلے وہ خدا کے لوگوں کے پاؤں دوتا ہے ان کے لیے بام زور کر کے ایک بکڑا زبر کرتا ہے اور ان کے آگے وہ زیافت کیا کر کے رکھتا ہے سو سال کا بڑا ڈیوڑی ہو گیا ہے تو وہ تو بڑا ابھو کر بھی کیا کرتا ہے باگ باگ کر رکھا ہے باگ باگ کر خدمت کر رہا ہے خدا کے لوگوں کے لیے آج ہم کہتے ہیں خدا روٹی تھلے منجید تھلے ہاں ہاں ہی تھلے ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ ہماری محبت اور ہم یہاں سے یہ محبت دکھاتے ہیں تو خدا نے ان کے بارے میں بہت سوچتے ہیں آیت تریف یہ لوگ تو کیا ہیں خونتوں سے میری چمچریف تریف اور کیا کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں بڑا کوشک میرے بڑے دے سوہی دے میرے نال چندندی کوشش کرتے ہیں لیکن دے سوچتے ہیں لیکن میں دے سوچتے ہیں لیکن میں دے سوچتے ہیں آج دل پر بہت چیز کر رہا تھا مجھے بہت اچھا والا لگتا ہے کہ وہ کئی یعنیہ کا آسکار ہے یعنیہ 17 باپ مجھے دستی آئیت پر بہت چیز کر رہا تھا دل کیا ہے لائے 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 پڑھو اللہ آگ کو پتا چاہلے کر دل واکے ہیں دل سب چیزوں سے گھلے باز اور لا الائے زرکان کر سوچ اس کو آدم دریاپ کر سکتا ہے اگر میں غدان دف mains جو دنوں کو جامتا اور پڑھتا ہوں دل کیا ہے اللہ عزار aideیا چھے میرا دل نگ رکھاتا میرا دل متمن ہی نہیں میرا دل تیار ہی نہیں دل متابام گے سبح terus مجھ بوری؛ نال جا رائے لیکن thì Berge ہیں مجھ بوری؛ یا قائل کیا جائے na یہ اچھی بات نہیں کہ میں کہتے ہیں اچھی بھی کھا لیے یہ مجبوری تھا بھی میں تو قائل گھر لانگڑا تو میں وہ خوئی ہوئی بیڑھ روپ واپس دیکھیں بے شب پر شاہد اگر آج مارے بھائی بہت سے ہیں سارے ہی ہیں مسیح میں ہم کیا ہیں سب ریٹھ بارے کچھ لوگوں کا دلیہ سے کرتا ہے کہ میں چمکتی چیزان دیکھا میں اچھیا راما نجاما وہ نظر آن دیا نے وہ وقت راستے میں چمک جاتی رہے گی ہاتھ چمکنے والی چیز ہوتا ہے لیکن یسو چمکتا بھی اور چمکاتا بھی وہ نور ہے اور نور میں جو چلتے ہیں وہ ہمیر شاہد سیدھی راہوں پر چاہتے ہیں اللہ علیہویہ بہن نے بھی کل یہی مجھے کہا تھا کہ جو تریقین ہوتے ہیں نور کہا تھا تو نور جب چمکتا ہے اور سب کی خطاہوں کو گناہوں کو گلتی کو سہر کر دیتا ہے اس لیے ہم نور میں نہیں چلنا چاہتے ہم اپنی نور میں چلنا چاہتے ہیں ہم اپنی ہی بیروائی میں چلنا چاہتے ہیں ہم اپنے ہی دور طریقے میں چلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اپنی راہے کیا ہے اچھے رکھتی ہیں اپنی عقل ہے یسو کہتا ہے تاکہ تم بری راہوں سے کنا رہا کرو تم بری راہوں سے باز آجو تم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کیونکہ اچھی صحبت بری راہوں کو اور خدا کا بندہ یکو کیا کہتا ہے اپنے ساتھ میں بڑی مشہور آئے میں کنی علی دافت کیا میں ہی دس رہت ہوسی کوئی بھی دس رکھوں خدا کا کرام کہتا ہے بندہ اس کا یکو کیا کہتا ہے خدا کے نزدیک جاؤ دو کیا کون دور بھاگے گا شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا ابلیس تم سے دور بھاگ جائے گا ہم کہتا ہے نہیں شیطان در نزدیک جاؤ تو خدا دور بھگا ہو ہماری جو سوچ ہے نا یہ ہی ہے ہم جو سوچ سوچتے ہیں وہ ایک الگ سوچ ہوتے ہیں اور آج جو جن دنہ میں لگیا میں سوچنا لگنا دیکھوں نہیں وہ جو دے ویچ میں ہمیں گیا چھوٹے ہونے کی ایک میں مسادی جیت ملا ہوں تلے اکھاری ساٹھ لگتا ہے میں بڑا ساٹھ تو میں بچن کی کوشش جو دنگے میرے دوائی گیا بڑا بڑا تنم ہو گیا جو جو دنگے ہمیں بچان رہا ہے جو جانا سمات تو اس وقت سپریٹ جیوز کیا جاتا پایٹ 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 وہ بھی تھا سپریٹ ہماری جوز کیا جاتا تھا کہ سکھم تو جانا سکر بھرن تو انویٹی کا بھی رانے تو اس میں بڑا سا ہوگا تو سپریٹ جب سکھم پر لگتا تھا تو لگتا تھا جنو جنو ساٹھا بگی دی جانا کہ جنو سپریٹ ہو آیا لگتا تھا میں نے لگتا تھا پایٹ پھر میں نے کہا نہیں جگہ میں چاہتا نہیں فائٹ ہی لگتا تھا وہ نہیں لگتا تھا ہم بھی وہی چیز کہیں کہ جو نہ لگے وہ ہمیں ملے جو لگتی ہے وہ ہم سے دور رہے گا اور وہی جو لگنے والی چیز وہ ہمیں فائدہ دے اور یہ جو میں اپنے اوپر بھی بھی ہمیں بھی ہمیں کیونکہ میرے میں لگی ہی ساتھ میں نے اس سپریٹ بھی لگیا تو اس کے بعد میں کہا آج میں نے اکلام بھی لگے گا تو ان کو آنکھ بھی لگے کہ نہیں اگر نہیں لگے گا تو میں سوئتا ہم اگر ہوگا تو لگنے کے بعد ہی ہوتا ہے اور اس میں جب تنگیل ہی ہوگی تو آپ کوئی بھی ایسا خادم کوئی بھی ایسی خادمہ کوئی بھی ایسا مباشر جب آپ کے اوپر تنگیل ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں تب ہم خدا میں بڑھ رہے ہیں سلام علیہ وسلم آپ خدا میں بڑھ رہے ہیں لوگ تنگیل کرتے ہیں لوگ تو یسو کو بھی نہیں چھوڑتے تھے جب وہ اچھے کام کرتا تھا اچھی تلیم دیتا تھا اچھے کاموں کو راہوں کو بتانے کی کوشش کرتا تھا کیا کہتے تھے یہ کون ہے اس کا پتا کرو یہ کیا نہیں تلیم پھیلا رہا ہے یہ کیا نہیں تنبیح دے رہا ہے یہ کیا نیاب سکھا رہا ہے لیکن خدا کے بیٹے نے آتا بتایا آپ رانیوں میں کہ خدا جس کو بیٹا بناتا ہے جس کی تنبیح کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے کوڑے بھی لگاتا ہے اگر آپ کو کوڑے نہ لگیں تو آپ سیدھے بیٹے نہیں بن سکتے بلکہ بگڑے ہوئے بیٹے بنیں اگر آج آپ اس کی تنبیح پر عمل کریں گے اس کی تلیم کو اپنے دل میں رکھیں گے جیسے وہ اسرائیل کو کہتا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے اگر آج آپ اس کے گھر ہیں آپ کو مسکر کہا گیا ہے آپ کو برباد نہیں کرے گا بلکہ آپ کو بخال کریں وہ آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ آپ کو بناتا ہے کتنی محبت کرتے ہیں جس کو سو سا کے بعد کیا ملا تھا وہ کیا کہا گیا تھا اگر آج آپ کو پڑھ دو جی یہ بیگل کے لیے جاتا ہے پائی باپ پڑیش دو ایسٹی کے لیے جاتا ہے ازاق کو جو اس کا اکلوٹا ہی تھا یہاں پر اکلوٹا لکھا تھا ان باپسوں کے بعد یہ ہوا کہ قدا نے ابراہم کو آزمایا اور اس نے کہا اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے ازاق کو جو تیرا اکلوٹا ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر نوریا کے ملک میں جا اور بہت سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوتنی قربانی کے طور پر کڑا امین اکل ہوتا ہے اس کو سوتنی قربانی کے طور پر کیا کیا تھا چڑھانا تھا تو کیا کیا تھا درانی نے کیا کیا چڑھانا تھا اس نے کیا کہا آج آپ نے ایک آیت پڑھا جاتا کہ خدا کیا کر سکتا ہے چندی تیس بار خدا پر اپراہم کی یہ کیا کر سکتا ہے آپ نے پڑھائی جاتا میں نہیں جاتا دیکھو میں جب آپ کو پڑھا ہوں گا تو آپ نے یاد رکھیں میں نہیں اگر آج آپ اکلام کی ایک آیت لے کر جاتے ہیں تو خدا ابراہم کا ایمان دیکھے کیا کہتا ہے وہ تو خدا ہے آج وہ ایک بیٹا مانتا ہے اس نے تو قسم کھائی ہے اگر تو اسمان کے ساروں کو گن سکتا ہے ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے ایسی تیری اوڑاد ہوگی ایسی تجھے برکت ملے گی ہالیلویہ تو ہم در جاتے ہیں اپنے پچاس ریال دینے کے لیے اپنا ایک ریال دینے کے لیے اپنا وہ تو ہم کہتے ہیں اپنے کمائیے فارمانوں چرچنوں میں دکھو درنیمہر بلاواں گا میں بڑی میرے نقم آیا تھی میں بھی یہی کام کرتا ہوں مجھ سے زیادہ شاید کوئی اور نہیں جو چارچ پروسی کے ساتھ لوگوں کی جیب سے نہیں پوال لیتا ہے صحیح بات ہے یہ مجھے ایک فنکاری بھی نہیں ہے جس کو میں فنکاری اپنی طرح سے نہیں کہتا یہ کہ خدا نے مجھے دی ہے اور میں جب خدا نہیں ہے مجھے فنکاری دیا تو میں اس فنکاری کو استعمال کرتا ہوں جو مجھے ایکسنا پاس نہیں تھا میں ان کو اسی اچھے مقصد کیلئے لگانے کی پوزش کرتا ہوں تاکہ خدا کا نام عزت شدار اور آج ہم بھی یہ ہی یعنی میں کہتا کہ میرا ہی مشن لگو آپ اپنا مشن دیں اور خدا کرتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے محبت کرنے والا خدا ہے کیونکہ جس مسئلے جمعہ کی تھی دس بات اس کی سطرہ دیں باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کیا کہتا ہے باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کہ میں آپ پونی جان دے لگا تاکہ اسے پیر دیں امی آپ سے باپ محبت رکھتا ہے آپ سے باپ محبت رکھتا ہے آپ کو جان دینے کا بھی احتیار ہے اور جان دینے کا بھی احتیار آپ کو اپنی کا ہے کسی نہیں کسی آدمی کو آتا ہے کسی نہیں کسی کہا میں بھی نظر یہ بی música مرنہ مراز مروے ہے اور یہ ہم آدموں پر یہی کہا ہے لیکن دعا کرتے ہیں لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی چاند نکر جائے ہم کہتے ہیں تیری جو مرضی ہے تیرا جو پاک مانا ہے جو تیری پاک حضوری کے مطابق ہے اس کے مطابق اس کو اپنے بات بلا یا اس کو زندگی کو لیکن کہ تو زندگیاں لینے والا نہیں بلکہ ہم امان رکھتے ہیں اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ بات میں سے اس لیے مطابق ہے آپ سے بھی بات محبت کرتا ہے جیسی نے اپنے بارے میں کہا تھا جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے اگر پندرہ باپ کی نو ایک پڑے کیا لکھا ہے جیسے باپ سے محبت کرتی جیسے ہی میں نے تُن سے بھی محبت کرتی تم میری محبت میں کیا رہو اگر یہاں سے بڑے زندگی اگر تم میرے حکموں کا رمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں کا رمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں گے ابھی یہاں پر کیا ہے شریعت وہی آنگ جس سنیت سے آگے پکا کا ستاری جو حکم اس کے چنہ دن میں لیا مرکز سے دکھتا ہے مرکز سے دکھتا ہے مرکز سے دکھتا ہے جگہ سے دکھتا ہے یہاں پر آگر کیا آپ کا یہ میرے حکموں کا قائم رہو اگر تم کیا ہو دسویر آنگ میں اگر تم میرے کیا ہو تم مکارا لگے عمل کرو گے تو میری محبت میں کارا ہے اسی درم نہیں پاسکر ساتھ مرکز مرکز میں پہلے ہی کیا دیا ہے میرے حکم جو وہ هوں گے ٹھیک ہے وہ خدا کے کلام سے بھی ہوں گے خدا تقیت سے بھی ہوں گے لیکن ان کی بجائے ہمیں کلامتا نسلتا ہے کلام کو ماننا ہے کلام کے حکموں کو عمل میں لانا ہے تاکہ ہم چاہاں سر خلاس تاکہ ہم بلندیوں پر اٹھائے جائیں جس طرح ہمارے پیارے بلندیس مسیح میں پیدا لکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں افسیوں کے نام خط میں لکھا ہوا ہے کیا یہ پڑھے دیں گے چار بات اس کی بتیس آیت میں پڑھے جانا جو بھی نکالے گا میں پڑھوں اور ایک گزرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قطور محف کیے ہے ہم بھی ایک دوسرے کے قصور محف پر اٹھائیں جہاں پر ہی رہنا اس کی طرح آگلیس کی جانا صحیح ایک آئیت ہوئے جہاں پر ایک خط لکھتا ہے اس کی کلیسیا کو لکھتا ہے لیکن وہ ہم سبوں کے لئے لیکن اس وقت کلیسیا کو مخاطب کر کے جو جو بھی لکھتے ہوئے ایسے ایک قدابی جیسے انسان کو سنجات سکتا تھا جس جس بھی کے سی وہ انسانی خیالات کے مطابق سب کو سکتا تھا ایسے یہ کلیسیا کو نہیں لکھا گیا بلکہ ہم سبوں کے لئے جب کلام میں آگیا تو ہم سبوں کے لئے تمام کلیسیوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے کیا ہے ایک دوسرے پر کیا ہونا ہے غصہ خوش ہمیں صرف ہمیں صرف ہمیں صرف ہمارے دل بھی نہیں ہے غصہ کرنا ہے آگے پھر نرم دل بھی ہونا ہے لیکن اس نے کہاں سخت دل رہے ہیں یہ ہمارے خیال انسان نہیں خیال نائے جیسے نرم دل بھی نہیں ہونا غصہ کرنا ہے ہمیں امیدھی تلیم بھی کوئی نہیں یہ ہے دہیا دے جو اپنے خیالے کی تلیم ہے اس کے حوالے ہم نوڑ رکھتے ہیں سہمے رکھتے ہیں موگ پر بھی لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے مسئلہ سے اپنا کیا کرنا ہے دسوار کرنا ہوتا ہے اپنی سیخٹی کا بھی ہوتی ہے اور ہم ان کے مسئلہ سے بہت سے جو خلیلی کے ساتھ نرمدلی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ آپ کو جاتے ہیں ہم کو ہی جواب دینے کی کوشش کریں بہت سے لوگ ہیں ہم خطاردار ہیں ہم کیا ہے منادار تو نہیں ہم خطاردار ہیں گلتیاں ہوتی ہیں گلتیاں ہمارے سے ہر ایک سے ہوتی ہیں لیکن ایسے گلتیوں کو سوار کرنے کے لیے کیا ہے اگر آج ہم جانتے ہیں کہ خلا کا کلام ایسا ہے تو ہم کیا کریں گے اور آدمیوں کو خشک کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خدا کی جان کر جی سے کرو امیر یہاں پر دیکھیں محبت سے شروع تمبیر سے شروع ساری ہم گللہ ہی اچھا ہر ایک باتیں ہمارے اسکلان اگر ہم آج تک آدمیوں کو کیا کرنا ہے کچھ کرنے والوں کی طرح کیا کر رہے ہیں اگر فدمت کرتے ہیں اگر کسی اور مقصد کیلئے کر رہے ہیں تو یہ فدمت کر رہے ہیں بلکہ کیا کرنا ہے کلے بندے بننا یہاں پر کیا لکھا تھا مسیح کے مسیح کے بندے بننا مسیح کے بندوں کی طرح کیا کرنا ہے خدا کی مرضی پر چلنا ہے اپنی مرضی نہیں یہاں پر مسیح کے بندوں کی طرح یعنی کہ یسو مسیح کا مزاج یسو مسیح کی تلیم یسو مسیح کو آگے رکھتے ہوئے اس کے بندوں کی طرح اپنے آپ کو نیچ ہے کیونکہ آج بھی ہم نے یہ سنا تھا شیر خرش انڈیا کوئی کہ مسیح نہیں مانتے اوہ میں مسیح تھے نہیں جے ایک گاہل پر چھا پڑھوار ہوگا جو دجائی پیر جائے انہیں کی کیا ہی ہے ہی جیاس انہیں کیا ہی میں مسیح نہیں جے لیکن وہ دی تلیم چنگی جے وہ کہتے ہیں مسیحوں کی تلیم اچھی ہے حلیمی کی ہے برداشت کی ہے اور جورت کی ہے اگر ان کی ایک گاہل پر آپ تماشا مار گے وہ آپ کی تلیم سا پھیر دیتا ہے مار دا کنہ کو مارے گا آپ نے چکیں کہتے ہیں یہ یسو دے چیزیں کیونکہ ہم یسو میں زندگی رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے جان دینے تک جو وفات آنا تو میں تجھے زندگی کا تازے دنگا تو ہم کہتے ہیں نہیں انہوں نہیں ملنا تو ہم کیا ہیں پھر سے ہم ساتھ میاں پڑے کیا کرنی ہے اور اس خدمت کو آور بھی نہیں بلکہ خداون کی جان کر جی سے کرو بلکہ خداون کی جان کرتا ہے کہا تھا جان سے کہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ بھی بنایا میں نے کہا نہیں کہا جی سے بھائی جوان کی میں پہلے گو پہلے کہا تھا پکے رہنا اور یہ جو آنا آگے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہی خدمت ہے یہ نہیں کہ کلاب ہی آگے سرانے سے خدمت ہے گید ہی گاڑا سے خدمت ہے پلاوہ نہیں کر بھی یہ خدمت ہے لیکن یہ جو دلیاری خدمت ہے یہ سب سے بڑھتا ہے کیونکہ یہ بھی یہ آپ کے جسم کی بھی فکر کرتے ہیں روح کی بھی فکر کرتے ہیں آج ہم خدا کے اس بدل اور خون کو بھی لے گے جس کے لیے ہم آج لکھاتے ہیں کیونکہ مطنگین میں لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کام کام دکھا ہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے اب اردار کیا ہے اپنے کام اپنے راستباز کے کام کام کیا ہے کام کیا ہے کام کیا ہے کام کیا ہے اگر نہیں کریں اگر نہیں کریں گے دیکھو ہی تم اتیس میں پاسٹر سینا تم اتیس میں خبرات دہتا ہی خلاص کہ سارے پیسیوں کو چاڑیے نہیں سپنا انہیں کیا سی میائیوی بھی تے رخانی بھی خلاف کیا کہ اس کے دیوان جانا ہے وہ سب ترانی خادم کی خوشیت آتا ہے لیکن آج ہم بھی ایمان دکھتے ہیں کام کیا چاڑیا ہے جیسا میکنے چیسا ہی چیسا ہی چیسا ہی چیسا ہی چیسا ہی آج ہم اسے ایمان دکھتے ہیں کہ جتنا بھی ہم نے سکنا ہے سمجھا ہے پڑا ہے کئا کرنی ہے کنیا محمدہ مانگران ڈس دے پاسٹر دے پاسٹر دے پاسٹر دے میں بہت نہیں لگے میں وہ کہتے کرو گے ہم کہہ چکتے ہی سب چکتے ہیں اگر کوئی آج ہم میں سے خفا ہے اسی بھی بینڈ بائز ہے تو آج کے کلانو کی ویسیت سے پہنچا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے لیکھ دوسرے کو اگر کوئی ہم پہ ترقید کرتا ہے تو آپ سمجھے آپ خدا رکھتے ہیں خدا آپ کو سر پراز کرتا ہے خدا کو آ رہا ہے کیونکہ باب آپ کے لئے بھی آواز دے سکتا ہے مرد ایک باب اسمان پر ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا اے باب اپنے نام کو چھوٹا ہے یسو کہتا ہے کیا کہتا ہے اے باب اپنے نام کو جلال دے ہم نہیں یہ کہہ سکتے یہ یسو ہی کہہ سکتا ہے بس اسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا آپ بھی آج یسو کا یہی آواز والا کرام دے لیں کہ وہ کہتا ہے باب اپنے پیٹے کو کیا کر جلال دے ہمتے برگر کے آپ کہیں گے راج وہ ہمیں جلال دے وہ کہتا ہے کہ میں دینا جانتا ہوں دینا نہیں وہ دیتا ہے اور مانتا نہیں ہم مانتے ہیں وہ دینے خودرت رگتا ہے لیکن ایمان سے مانتے ہیں شک نہ کریں کیونکہ شک کرنے والے کیا ہیں کے لئے بڑھیں 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 کیا ہے کیا ہے پہلا پتر ایسکال آج واپس کی کے پہلا پتر ایسکال ایک واپس کی آٹھوں میں کیلسکہ ہے سب سے بڑھ کر یہ ہے کیا ہے سب سے بڑھ کر یہ اپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں اسی کے لئے میں یہ سب تو بڑھ کر کیا ہے کوئی بھی اپنی ایک دنیا کو دلتا ہے کوئی بھی ایک دنیا کو دلتا ہے کوئی بھی یہ نا شک تریاب نیزی پاٹھ سب سے بڑھ کر یہ کہ چکڑا کرو کڑایاں بواو ساس بہو دیو پیر بڑاوان تبیر میل کو نیزی پیر بڑھ کرتا ہے نگنیاں پر کیا کرتا ہے خلاوال تابندہ پلوس کیا کرتا ہے پترس کہتا ہے کیا کہتا ہے سب سے بہتر کیا ہے آپ پاس میں بڑی وہ کہتا ہے بڑی نہیں بڑی محبت رکھو کتنی محبت رکھو بڑی محبت آگے بھی پڑھ دیں تو یہ پڑھ دیں کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر کیا کرتی ہے مردہ ڈالے لازمینہ نگا اڑ شائح بڑھ ajud جب مکسہ مریح کو کلام زیال سchts 14 75 وہ کیا کہا بیا تھا تو یوسفید ایک راست باڑ زیادہ وہ کیا کھارنا چاہتا تھا اس کو چھوڑ لینا چاہتا تھا اس نے اس باغ پر یہاں آکھ پیار آکھ ان تر آ漫 پایا آپ ستاری ماں رکھتے ہیں اور پوچھا اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے